کرشی کانونوں پر سرکار اور کسانوں کے بات بنتی نظر آتی ہے سرکار نے کسانوں کو لکھت پرستاو بھیج دیا ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ کسانوں کے مدے پر بی جے پی ایک پریس کانفرنس کرنے والی ہے دو پہر دو بجے بی جے پی ہیڈکوارٹر میں کندر منتری پرکاش جاوریکار اور بی جے پی مہا سچے ابھوپیندریادف پریس کانفرنس کریں گے اس وقت سرکار کے پرستاو پر ادھر کسان نتاؤں کی بیٹھک چل رہی ہے جس میں یہ تیہ ہوگا کہ کسان سنشودن پر راضی ہیں یا کانون واپس لینے پر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے کسانوں کو جو لکھت پرستاو بھیجا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم ایس پی کی ویوستہ جاری رہے گی اور سرکار ایم ایس پی پر لکھت گیارنٹی دے گی اس کے علاوہ اس پرستاو میں منڈی کو مضبوط بنانے اور منڈیوں میں پرائیوٹ پلیئرز کا ریجسٹریشن انیوار ہوگا کانٹریکٹ فارمنگ میں ویواد ہونے پر ایس ڈی ایم کے علاوہ کسانوں کو سوال کوٹ میں جانے کا عدی کار بھی ملے گا سرکار کے پرستاو میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکار منڈیوں میں پرائیوٹ پلیئرز پر ٹیکس لگائے گی تو کسانوں کو سرکار کا یہ لکھت پرستاو ہے جس پر اس وقت کسان بیٹھک کر رہی ہیں کسانوں کو ایم ایس پی پر لکھت گارنٹی دی جائے گی اس کے علاوہ اے پی ایم سی منڈیوں کے بات کریں تو وہ پہلے کی طرح ہی کام کرے گی سرکار کے پرپوزل پر کسان نیتا میٹنگ کر رہے ہیں اور میٹنگ میں بھارتے کسان یونین کے راکیش ٹیکیٹ بھی شامل ہیں میٹنگ سے پہلے انڈیا ٹی وی سنبالاتا ابھے پر آشر نے راکیش ٹیکیٹ سے بات کی آپ سنیے پرستاو مل جائے آپ کو پرپوزل مل گیا راکیش اچھا یہ بتاؤں سرکار کہہ رہی ہے کہ سنشودھن جو ہے وہ کرنے کو تیار ہے سنشودھن نہیں اب بلواپسی بلواپسی کے علاوہ کیا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے بلواپسی بلواپسی سرکار نے جو ہے آج سرکار لکھت میں آپ لوگ کو پرستاو دینے کو تیار ہے دیکھیں گے لکھت میں تو دے ہی کریں تو پارلیمین اس وقت راکیش ٹکیٹ جو ہے جو کسان یونین جو اس وقت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف جو کرشی کانون ہے اسے سرکار واپس لے اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کوئی سمجھو تا نہیں کیا جائے گا حالانکہ فیلال یہاں پر میٹنگ چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کسان سنگ کے نیتہ یہاں پر موجود ہیں راکیش ٹکیٹ جو کی راستہ پروکتہ ہیں کسان یونین سنگ کے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور ابھی تک ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پروپوزل جو ہے اندر میٹنگ میں یہاں پر اگر آ گیا ہوگا اس کو ڈسکس کیا جائے گا لیکن مانگیں صرف اور صرف تب ہی ہوں گی جب سرکار کانون جو کرشی کانون ہے اسے واپس لے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میٹنگ کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے سنگو پوٹر پر بیٹک شروع ہونے سے پہلے ہمارے سمد آتا سونو کمار نے ان کسان نیتاؤں سے بات کی جو اس بیٹک میں شامل ہے کسان اڑیں گے یا پھر مانیں گے یہ سمجھنے کے لیے سونو کی ریپورٹ دیکھنا بہت ضروری ہے کل گریہ منتری کے ساتھ کسان نیتاؤں کی بیٹک ہوئی تھی ہمارے ساتھ بوٹا جی ہیں کلون جی ہیں سر جو سنشودھن کرنے کی بات آئی ہے اس کا لکھت میں ایک پورا پرستاو آپ لوگوں کو بھیجا جارا ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے اور اس پر کیا بیچارہ ابھی ملانے والا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے ہم سر جوڈ نہیں چاہتے ہیں ہم ٹوٹے ریپیل مانگتے ہیں وہ تو ڈیلے کرنے کا ایک ٹیکٹس ہے وہ بولتے ہیں سر جتنا مارجی کر با لو مگر قرون بابس نہ کراؤ ایک بڑا قرون بابس ہو گئتا ہے دوسرے لوگ بھی جہاں پرٹیس کریں گے جب آپ غلط قرون پاس کر رہے ہیں وہ پرٹیس کریں گے ہمارے پاس مانگتے ہیں کہ ہم نے غلطی کر لیا ہم جے ایک مینہ پہلے بولتے تھے جب تک دلی نہیں آئے کہ سنشودن سے کچھ بات بان سکتی ہے ایمیسی پر اور کچھ اور کر لیں گے انہوں نے ہماری بات سنی نہیں وہ سامتے ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ نہیں آئیں گے آئیں گے تو ایک دو دن میں بابس چلے جائیں گے آپ جیسے دیکھتے ہو یہ لوگوں کا بابس جانے کا مون نہیں ہے بارہ بجے بھی آپ لوگوں کی بیٹھک ہونی ہے وہ اسی پرستاو پر ہوگی اسی پر چرچہ ہوگی چرچہ اس پر بھی ہوگی اس کو مومنٹ کو کیسے چلانا ہے آگے کیسے بڑھانا ہے ڈیلی میٹنگ کرتے ہیں آج کوئی سبیشل میٹنگ دھوڑی ہو رہی ہے بھوٹا جی آپ سے میں جانا چاہوں گا پرستاو آپ کو سرکار کی طرف سے ملنے والا ہے اس کو لے کر کیا رنیتی ہے ایکمت ہے کہ آپ لوگ مان رہے ہیں یا پھر کیا فیصلہ آجے تک کوئی آیا نہیں آجو گا جدو ہونا تھا پرستاو ہنڈیا ٹی وی سنبالت اب ہے پراشر اس وقت بورٹر پر ہی موجود ہیں اور سنگو بورٹر جہاں پر کسانوں کی میٹنگ ابھی بھی جاری ہے کتنی دیریا میٹنگ اب ہے اور چلے گی اور کیا منترنا ہو رہی ہے کیا بیچ کا راستہ نکلے گا یا پھر جب تک کانون رد نہیں ہوتا یہ آندولان ایسی جاری رہے گا دیکھیں منترین یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ میٹنگ کو ابھی لمبا سمی لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کسان سنگ کے نیتا جو یہاں پر پہنچ رہے تھے یہ سامنے جو فلاش شٹر یہاں پر ڈال دیا گیا ہے اس کے اندرے کافی بڑا ہال ہے جہاں پر تمام کسان سنگ کے نیتا ہے اور ساتھ میں جو کسان یونین سنگ کے راشتے پروکتر راکش ٹکیت بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر میٹنگ جو ہے وہ یہاں پر ان کی شروع ہو چکی ہے میٹنگ میں اس لئے سمی لگے گا کیونکہ یہاں پر جب تمام کسان سنگ کے نیتا آئے تھے تب تک سرکار کی طرف سے جو آج سنشودھن کا جو پروپوزل یہاں پر بھیجا جانا تھا تب تک وہ یہاں پر پروپوزل نہیں ملا تھا لیکن اس کے بعد یہ خبر ہے کہ میل کے ذریعے یا کسی طریقے سے جس میٹنگ کے اندر جو کسان سنگ کے نیتا ہیں ان تک یہ جانکاری پہنچ چکی ہے کہ سرکار کی طرف سے پروپوزل میں یہ باتیں کہی گئی ہیں اب کیونکہ یہاں پر جو کسان سنگ کے نیتا ہے وہ اس پروپوزل کو پوری طریقے سے آپس میں ڈسکس کریں گے جہاں پر اس وقت موجود ہیں سنگو بورڈر کے پاس کونڈلی میں یہاں پر جتنے کسان سنگ کے نیتا ہیں اس کے علاوہ اور بورڈر پر بھی تمام کسان سنگ کے نیتا اور کسان موجود ہیں یہاں پر جب میٹنگ ہو جائے گی اس پروپوزل کا کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں ابھی تک میٹنگ شروع ہونے سے پہلے کسان سنگ کے نیتاوں کا کہنا تھا کہ سنشودھن سے بات نہیں بنے گی وہ چاہتے ہیں کرشی کانون پوری طریقے سے رد کیا جائے لیکن اب میٹنگ میں کیونکہ تمام الگ الگ کسان سنگ کے نیتا ہیں پنجاب کے ہیں ہریادہ کے ہیں آپس میں کیا سہمتی بنتی ہے نہ کبھل یہاں پر بلکہ اور بورڈرس پر کہ اس طریقے سے سرکار نے پروپوزل بھیجا ہے اس میں آگے کی پھر کسانوں کی کیا رنیتی رہے گی وہ اس میٹنگ کے بعد کلیر ہوگی لیکن یہ تہہ کہ یہ میٹنگ لمبی چلنے والی ہے کیونکہ سرکار کے پروپوزل کو آپس میں ڈسکس کرنا ہے اور الگ الگ جگہ سے کافی سارے کسان سنگ کے نیتا ہیں کسی کی کچھ رائے ہو سکتی ہے کسی کی پروپوزل کو لے کے کچھ رائے ہو سکتی ہے تو جب تک سہمتی نہیں بنتی میٹنگ چلتی رہے گی اور میٹنگ کے بعد یہ کلیر ہو پائے گا کہ یہاں سے کسان سنگ کے نیتا سرکار کو کیا میسیج دیتے ہیں کیا سہمت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں سرکار کے پریسطاف پر کسان نیتاوں کا رخ پوزیٹیو ہے لیکن اب بھی وہ تینوں کانونوں کو واپس لینے پر اڑے ہوئے ہیں آپ سنیے سرکار کہہ رہی ہے کہ مس پی مانے گی سرکار کہہ رہی ہے کہ اپی ایم سی اور باقی سب چیزوں پر سنچودن کرے گی کیا اب آندولن پیچھے ہٹے گا مطلب اب سب ٹھیک ہوگا دیکھئے سب کچھ ٹھیک کرنا سرکار کے ہاتھ میں ہے کسانوں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بل پورے ہندوستان کے کسان کو سوئکار نہیں ہے جو چیز کسان کو سوئکار نہیں ہے اسے سرکار تھوپنے کا پریاس مت کرے اب تو سرکار آگے بڑھئی ہے نا سرکار کے رہے سنسودن کرے گی نہیں سرکار سنسودن جو کر رہی ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں کر رہی ہے سنسودن وہ اپنے حساب سے کر رہی ہے ایم س پی ہمارا عدکار ہے جو ریٹ ہمارے سرکاری کرے کے وہ ہی باہر ہونا چاہیے اس پہ سرکار بیدھے اک پاس کرے سنسد نے آسواسن نہیں سنسد میں بل پاس کرے کہ اگر ہندوستان میں کوئی بھی کسان کا مال پیدا کیا ہوا اگر جو سرکار دوارہ ریٹ نردھاریت ہے اس کے نیچے خریدا جاتا ہے تو اس خریدنے والے بیبتی کو سجا ہو تو کیسے اور سرکار کے بیچ اس گتی رود پر تمام اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد بات ہوگی دیش کی سودیشی ویکسین پر ایک گوڈ نیوز کی